اسلام علیکم پرائیز بانڈ اور تائی لاٹری کہلنے والے تمام ویزیٹر ویورز کو اللہ ازہا بہت بہت مبارک ہو آج کی ایک سپیشل روٹین آپ دوستو کی نظر کر رہا ہوں دوستو یہ روٹین چار ہاتھ چل چکی ہے پانچویں ہاتھ پہ ہے دو دپا سکنڈ میں اور دو دپا پسٹ میں ون ہوئی ہے انشاءاللہ اس دپا اگر میرے اللہ نے چاہا تو اس میں سے آقڑا ون ہو کر جائے گا آقڑے کی روٹین ہے صرف دو آقڑے آپ دوستو کو دیکھاؤں گا تو آئیے چلتے ہیں اپنے روٹین کی طرف پہلی دپا یہ روٹین ہماری سٹارٹ تھی سولہ زیرو چار دو ہزار تئیس سے یہ روٹین سٹارٹ ہے یہاں سے انچاس کا آقڑا پھر یہاں سے تیرہ کا آقڑا پھر بارہ کا آقڑا اور اب سین تیس کا آقڑا ون ہوا ہے روٹین پاس کرنے لگا ہوں دوستو توجہ پرمائے گا ٹائلینڈ لوٹری دو ہزار تئیس جی ٹی ایل ڈرا جی ٹی ایل ڈرا کے لیے یعنی پاکستان کی ڈرا کے لیے یہ روٹین ہے اپن کے لیے دوستو ہم نے کیا کرنا ہے اپن کے لیے ہم نے یہ کلوز والا پگر اور یہ سنٹر والا پگر لے لینا ہے کلوز والا پگر ہمارے پاس ہے آٹھ کا اس سے ہم نے سنٹر والا پگر کو نپی کر دینا ہے نپی کریں گے تو ہمارے پاس جواب آئے گا چار کا تو یہ ہمارے پاس سنگل ہی اوپن آ گیا سنگل اوپن ہمارے پاس آ گیا چار کا کلوز کے لیے ہم نے یہ سنٹر والا پگر اور چوتا پگر آپس میں جمع کرنا ہے سنٹر پگر ہے چار کا اور چوتا پگر ہے نو کا آپس میں جمع کریں گے تو تیرہ تیرہ کا مپرت بنائیں گے تو چار چار کا ہم نے ہوم لینا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس صرف دو ہی آکڑے بنے چوالیس اور انانجا کا یہ دو آکڑے جس میں سے پاس ہونے والا آکڑا تھا انانجا کا اسی طرح ہم نے کلوز والے پگر سے سنٹر والے پگر کو نپی کرنا ہے نپی کریں گے تو جواب ہمارے پاس آئے گا ایک کا یہ ہمارے پاس سنگل اوپن ہو گیا سنٹر اور چوتھے پگر کو جمع کریں گے تری پلس زیرو کریں گے تو تین کا جواب آئے گا دو ہی آکڑے ہمارے پاس بنتے تھے اس کا ہم نے تین کا ہم نے ہوم لینا ہے دو آکڑے ہمارے پاس بنتے تھے اٹارہ اور تیرہ کے جس میں سے پاس ہونے والا آکڑا تھا تیرہ کا پسٹ میں پاس ہونے والا آکڑا تھا تیرہ انتیس زیرو تین لگا تو اسی طرح ہم نے کلوز والے پگر کو لینا ہے اور اس سے سنٹر والے پگر کو نپی کرنا ہے جواب ہمارے پاس آئے گا ایک دپا پھر ایک کا یہ ہمارے پاس سنگل اوپن ہے یہاں پہ دوستو ہم نے سنٹر والا پگر اور چوتھے پگر کو آپس میں جمع کریں گے جواب ہمارے پاس آئے گا گیارہ کا گیارہ کا مپرد بنائیں گے تو دو کا جواب آئے گا دو کا ہم نے ہوم لینا ہے تو یہاں پہ دو اور سات کا ہمارے پاس کلوز بنا دو ہی آکڑے بنے سترہ اور بارہ کا جس میں سے پاس ہونے والا آکڑا تھا بارہ کا بارہ پسٹ میں ون ہوا ایسے مزید روٹینیں اور اپ ڈیٹ دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور بل نوٹیپکیشن کو آن رکھے تاکہ میرے اور آپ کا ساتھ بار قرار رہے اب بارہ بونجہ بہتر یہاں پہ ہم نے کلوز پگر ہمارے پاس ہے دو کا اور سنٹر پگر ہے پانچ کا پانچ سے ہم نے دو کو نپی کرنا ہے تو ہمارے پاس جواب آئے گا تین کا یہ ہمارے پاس سنگل اوپن آگیا کلوز کے لئے ہم نے سنٹر والے پگر اور چوتے پگر کو آپس میں جمع کرنا ہے تو جواب ہمارے پاس آئے گا سات کا سات کا ہم نے ہوم لینا ہے دو تو دو ہی آکڑی پھر ہمارے پاس بنے سنتیس اور بتیس کے تو یہاں پہ پاس ہونے والا آکڑا تھا سکنڈ میں سنتیس کا یہ روٹین دوستو یہاں پہ آپ دوست دیکھ سکتے ہو ایک دپا یہاں پہ سکنڈ میں ون ہوا اس کے بعد پھر پسٹ میں تیرہ کا آکڑا لگا پھر پسٹ میں بارہ کا آکڑا لگا اب پھر سکنڈ میں چلا ہے سنتیس کا آکڑا انشاءاللہ اس دپا پسٹ میں یہاں سے آکڑا ون ہوا لیڈرہ کے لئے ہمارے پاس کون سے آکڑے بنتے ہیں تو آئیے آپ دوستو کو ایک مرتبہ پھر روٹین سمجھا دیتا ہوں چبیس التاریس بہت تر یہ ہمارا بروکر ہے کلوز پگر ہم نے اٹھا دینا ہے کلوز پگر چھے کا ہے سنٹر پگر ہمارے پاس ہے چار کا چھے سے ہم نے چار کو نپی کر دینا ہے جواب ہمارے پاس آئے گا دو کا یہ ہمارے پاس سنگل اوپن ہو گیا چبیس التاریس بہت تر کلوز کے لئے دوستو ہم نے سنٹر والے پگر اور چوتے پگر کو آپس میں جمع کرنا ہے سنٹر پگر ہے چار کا چوتہ پگر ہے آٹھ کا دونوں کو آپس میں جمع کریں گے تو جواب آئے گا بارہ کا بارہ کا مپرد بنائیں گے تو تین تین کا ہم نے لینا ہے ہوم آٹھ آکڑے اگر ہم یہاں پہ بنائیں تو دو ہی آکڑے بنیں گے تین کا اور اٹھائیس کا آکڑا یہاں پہ ہمارے پاس دو ہی آکڑے آنے والے راہ یعنی زیرو ایک زیرو سات دو ہزار تئیس کے لیے یہ دو آکڑے بڑی عید کا بڑا گفٹ ہے آپ دوستو کو تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ روٹین آپ دوستو کو پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹینکس پارک ہوا چھے ہیں